دوسرا واقعہ اپنے دوستی مقبول صاحب ہونوی انہوں نے فون سی انہوں نے جیل میں فون کی تب ہی ایک آدمی دین ہے کہ پوچھ رہے یہاں حدیث میں ایک پڑی ہے بھائی عورتہ انہوں لکھنا پڑھنا نہ سکھاؤ اب تو حضور نے منع کی تا کہ انہوں لکھنا نہ آوے یہ حدیث ہے سنائی میں کہ مقبول صاحب ٹھیک نہیں مگر آج تو ہنویں سناؤں دی ایک پاسیت رسول کریم علیہ السلام دعایا اے ابو دعو شریف یہ نبی علیہ السلام دی زوجہ متحرہ رسول پاک جی جی حفظہ دری حضرت عمرہ رضی صاحب زادی او دیکھو ایک اسے طرح بی بی دن مکہ تو حضرتی تھی الشفاہ بنت عبداللہ شفاہ بنت عبداللہ بیٹھی تھی تعدام کر رہی تھی حضرت حفظہ شفاہ بنت عبداللہ نملا دا دامنونی حضور نے برا کیا نہ کوئی بری کہلے دام بہت علاج ہے جس طرح ظاہری علاج ہے اپنے خمیرے وغیرہ ٹھیک ہے اس طرح علاج ہے کہ اللہ تعالی نے ایسے کرمیں سکھائے دو مطرح جنہیں حرام پیدا حلال بھی ہے اتنا ہی دام حرام بھی ہے جادو وغیرہ اللہ نے انہوں نے اجاز دیتی ہے کہ اگر کچھ سہر کرنا چاہوں دا کفر کرنا چاہوں دا کرے اثر ہو دا بھی ہے گا اہمین نہیں کہ انہوں نے اثر ہوئے گا دشمنی پادنی پیار پادنہ بیمار کر دینا یہ سہر کی بھی تاثیر ہے جتنا زہر چاہ گی نا یہ دیں اللہ نے بیدا کی تھی شیطاناً وہ دیتا تے نیکہ نمی دیتا تسیہ اچھے کلمیں پڑھو خود رسول اللہ نے بہت دام کی تیجا سکھائے ہیں کہ پڑھ کے پھونکیا کرو حضرت حسن تے حضرت حسین آپ بچے کو زندہ نہ رہے بے ہوئی بیٹے ہنی جگہ سی حضور کنی دے میرے بیٹے میرے گلاب پھولے چوم دے سیوں اس تے دام کر دے سی اور دام کر کے جدا حوالہ دن دے سی وہ سارے ہنے سوچن دی کیا لے آپ پھونک مار دے سہی بخارے چاہر نال آن دے اے اوہی دامیاں جدا میرا باب ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل اور ساتھ کے کردہ کتھے کردہ رہی آپ نے پھاسن حسین کس طرح جلے بندے ہن جو مرضی کو بخدار ہے اپنی آقبت خراب کرے حضور نے فرمایا جنب دے جوانہ دے سردار ہے اور جڑا ہے نا دعا نا محبت کرنا اور میرے نا محبت کردہ اور میرے نا محبت کردہ رہے نا موز رکھنا میرے نا موز رکھنا تو دام جدا تھی رسول اللہ جی بیوی دے کول حفظہ دے ہو شفاہ بنت عبداللہ کر رہی ہیں تو آپ نے بنا رہا تو علمین حاضر رکعتن نملت کمال نمتی حال کتابہ کہ جس طرح تمہیں لکھنا سکھاتا ہے میری بیگی انہوں ایدنہ انہوں یہ دام بھی سکھا دے ایدرا تیچھکو گئے راقلامہ یہ انہوں یاد کرا دے جیسے کہ تمہیں اس کو لکھنا سکھایا صحیح حدیث ہے کہ لکھنا سکھایا اس تو پتا لگا لکھنا سکھونا ٹھیک ہے مگر حدیث ہوئی ہے کیا کہا ہے نا عورتنا انہوں صورت نبور سکھاؤ لکھنا نہ سکھاؤ اور انہوں تو بڑے بڑے توکھا کہا گا چھوٹے نہیں بڑے ہم بڑے انہوں توکھا کہا کیا عورتنا انہوں یہ نہیں چالیم دینی تھی پڑھ لیا انہوں لکھنا نہیں سکھونا اور امام شوکانی جیسے نے نرلہ تعالیٰ کیا لکھنے بڑا دار ہے بینہ انہوں لکھنا پڑھنا آگیا یہ پتہ نہیں کنوں خاتل لکھتی ہیں پھر اے ہو جیسے خطرے دیں گرنا کیکھتی ہیں حدیث نہ لکھتی کہ رسول کریم علیہ السلام نے آکیا انہوں توسی نہ لکھنا نہ سکھاؤ وَلَا تُعْلِمُونَ حُنَّا الْكِتَابِ اے حضرت عیشہ رضی نے دہوالہ دیتا کہ نبی علیہ السلام نے فرنا لَا تُسْكِنُو حُنَّا الْغُرْفِ بَعْلَا خَانِہَا جَنَا اُنَا رَكْو چُبَارِہا جَنَا اَنَا بَتْحَاؤ تھلے رکھا کرو اور نہ انہوں لکھنا پڑھنا سکھاؤ اے تو کنیا نے کہا لیا کہ بھئی انہوں لکھنا پڑھنا سکھونا نہیں اوہ در حضور راضی ہو کے آکھیا کہ جدوں تو میری بیوی نے کتابا سکھاتی ہے تے دام بھی سکھا اوہ تھے جائد دستیا انہوں دہ حال فرقی نکلیا ایک بھی صحیح نہ نکلی ابن حضور حیث نہیں کیا بھی حدیث صحیح ہے شوقانی کیا ٹھیک ہے اہلے اہلے بندے کیا مگر دو جہاں نے کہا یار کدہ صحیح ہے انہوں دے بچا چھوٹھے بڑے ہیں یہ نہیں حضور نے فرمایا کہ لکھنا نہ دے ہو اے انہوں اون المعبود یہ بہت کیا کتاب بندے حوالے ہیں انہوں چوتھی جل اون المعبود شرابو دعود اے دے چودہ اور پندرہ صفحے تھی سب کمزور سب ردی ہے انہوں نے ایک پھر اگل لکھ دیتی ہے کیونکہ امہ آشاد اے جلیزی کے انہوں چوبارے ہیں جنرکم وفی سنہ دی محمد ابراہیم شامی منکر حدیث ومن الوزائیم کہ دے اندر محمد میں شامی راوی دلوں کا نوالی راوییاں چاہتا جنہیں اپنے کلوں بنا بنا کے انہیں صفحے لکھ کے اللہ دے بندے نے سمجھایا وہاں زیر اللہ یاد کل وہاں زیفتن جدہ بل باطلہ جنہ کی آنڈا لکھنا نسکہ سب زیفتن اور باطلہ غلط ہے اے نمونہ ایسو زیدہ جو نے ایک سبق دی ترہا کہ علم حدیثی قدر بٹے دل سے اللہ دے رسول نے باتنا جنہیں سارت پہنے ہیں انہوں سینے نہ لائیے انہوں پڑھئے اروض دریئے نہ کوئی سکھئے کہ کس طرح اللہ دے رسول نے ان لوگاں تک دین پوچھایا بڑے شوک ہیں لوگ سفر کر دین سکھ دے رہے تو کئی پھر عالم کہتے ہیں جیسے بیٹھا مفد میرے کو سن رہے ہیں حالانکہ جہاں میں اپنا سفر سنا رہا ہوں میں کنی دنیا جرہا ہوں جہاں پتا لگے بھی علم درہ ہے کدھے راب چل جاں انسانوں حاصل ہو گیا تو دو حدیثان ہم انہوں نے تارجی تحقیقیلی لوگاں نے یا کیا سیتے آگے ہیں اور پتا لیا تو آرے سامنے اور ستو بازا سامنے